نمسکار پیارے بچوں رامرام کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے اور سوست ہوں گے اور کمپیٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے یا کچھ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ میرے لائے کوئی بڑھتی ہے اس کے میں تیاری کروں کہ راجستان میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹی ایگزام شروع کروا دی گئے تو کئی بچوں کی سیٹی ایگزام یہ ہے وہ کلیر نہیں اپا رہی ہے تو جن بچوں کی سیٹی ایگزام کلیر نہیں ہوئے یا کسی کارن بس وہ سیٹی پرکسہ میں بیٹھ نہیں پائے ہیں ان کے لیے آج میں ایک بہتی شاندار اور بہترین خبر لے کر آیا ہوں یہ یہاں پر جو جانکاری دوں گا جس بڑھتی پرکسہ کی اس کے اندر سیٹی پرکسہ کی ضرورت نہیں ہے بینہ سیٹی والے ہی اس کے اندر بیٹھ سکیں گے یہ ان بچوں کی لیے بہتی اچھا اور شاندار اوثر ہے جن کی سیٹی پرکسہ پاس نہیں ہوئی ہے تو پہرے پچو اس ویڈیو کو آپ کو اندر تک دیکھنا ہے بیچ میں سکپ نہیں کرنا ہے سکپ کرو گے تو جانکاری آپ کو دوری مل پائے گی ان فیجر نوٹس کے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا جس سے آپ کو ہر جانکاری سب سے پہلے اور سمیہ پر مل سکے چلیے شروع کرتے ہیں پہرے پچو راجستان ہائی کوٹ کے دوارا اسٹینو گرہ پر کے کل پدوں کی اپن بات کریں تو اسٹینو گرہ پر کے دو سو ستانتر پدوں کی لئے ویڈیو پنزاری کر دیا گیا ہے کتنے پد ہیں دو سو ستانتر پد ہیں اس بڑھتی پرکسہ کے اندر کل پیارے پچو بات کریں تو یہاں پر دیکھے گا جیلا نیالو میں آسو لپی آسو لپی کے اسٹینو گرہ پر کو ہندی میں آسو لپی کہتے ہیں گریڈ تھرڈ اور گریڈ سیکنڈ کے جو رک پد ہیں ان کے لئے راجستان ہائی کورٹ کے دوارا ویڈیو پنزاری کر دیا گیا ہے یہاں پر اپن بات کرتے ہیں آپ اگر اس کے لئے آویدن کرتے ہو تو آپ کو کتنی سیلری اس کے اندر ملنے والی ہے وہ پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں دو ورس کی عوضی تک تو آپ کو ملے گی تیویس ہزار سات سو روپے کتنی تیویس ہزار سات سو روپے فکس ملنے والی ہے اس کے بعد میں جو پیسکیل ہے وہ اس کے اندر یہ رکھا گیا ہے تیتیس ہزار آٹ سو سے ایک لاکھ چہزار سات سو روپے تک کا تو اس بات کا بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ جس پوشٹ کے لئے آویدن کر رہے ہو اور اس میں اگر آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو کتنی سیلری اس کے اندر ملنے والی ہے چلیہ آگے آپ دیکھتے ہیں جو رکھتی ہیں آرکشن ہیں ان کی جانگاری بھی یہاں پر دی ہوئی ہے اور کون کون اس کے لئے آویدن کر سکتا ہے جانگاری ہونا ضروری ہے آپ اگر اس کے لئے آویدن کر رہے ہو تو یہ دیکھئے گا نیونتم سیکشنگ یوگیتہ کی بات کریں کہ آپ کے پاس کیا ہونے چاہیئے یہاں پر نیونتم سیکشنگ یوگیتہ ہے سینئر سیکنڈری ایگزامنیشن کیا دے رہے کیے سینئر سیکنڈری ایگزامنیشن آرٹس اور سائنس اور کومرس اور پراجستان بورڈ ایجوگیشن یا اس کے ایکوال کا کوئی بورڈ ہو وہ اگر آپ کے پاس پرمان پتر ہے تو آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہو آویدن کر سکتے ہو دوسری جانگاری دی ہے کہ دیونگاری باشاک آپ کو نولیج ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس او لیول یا ہائی لیول کا کمپیوٹر کا جو سیٹیوگیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہاں پر اس بات کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ باری بی پاس تو آپ ہوئی ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس کمپیوٹر کا پرمان پتر بھی ہونا ضروری ہے کون کون سے کمپیوٹر کے پرمان پتر اس کے اندر ماننے ہے وہ آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ایک تو او لیول اس کے علاوہ آگے اپنا بات کریں کمپیوٹر اوپریٹر اینڈ پروگرامنگ اسیسٹینٹ کا اگر آپ کے پاس پرمان پتر ہے تو آپ آویدن کر سکتے ہو ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنس یعنی کی آپ نے کمپیوٹر اپلیگیشن کے اندر انجینیرنگ یعنی کی پولیٹیکنک انسٹیٹوٹ سے آپ نے پولیٹیکنک ڈپلوما کر رکھا کمپیوٹر سائنس کے اندر ہے تو آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہو آویدن کر سکتے ہو اس کے علاوہ آزستان سرکار کے دوارہ جو رسائٹ کا کورس کروائے جاتا ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو بھی آپ آویدن کر سکتے ہو یا سینر شکنڈر سکول اگزامنیشن with کمپیوٹر سائنس یعنی کہ آپ نے باروی پاس کریتی اس سمیں اگر آپ کے کوئی ایک سبجیکٹ کمپیوٹر رہا ہے تو آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہو آویدن کر سکتے ہو یہ سیکسنگ یوگیتہ ہے اس کی جانکاری منہ آپ کو یہاں پر دے دیے باروی پاس آپ ہونے چاہیے اس کے علاوہ کمپیوٹر کا پرمانپتر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ سیکسنگ یوگیتہ کی جانکاری منہ آپ کو یہاں پر دیتی ہے فیجیکل فٹنیس کی بات کریں تو آویدن کروں کو مانچک یا ساری ریگروپ سے سبست ہونا یہ بھی ضروری ہے تو اس بات کا آپ کو یہ نیشنلٹی کے لئے بارت کا ناغری کو نیفال کا آؤ یا یہ اس میں دیا ہوا ہے ایز لیمٹ کے اپنے بات کرتے ہیں سیکسنگ کی ہوگیتہ کی بات میں کیا ہے مہن جو پوئنٹ ہے وہ ہے آئیو سیما آئیو سیما اس میں دیکھے گا آئیو کی آپ کی گھڑنا ہوگی ایک ایک دو ہزار چوویس کو ہاں دار مان کر آئیو کی گھڑنا کی جائے گی ایک ایک دو ہزار چوویس کو آپ اگر اٹھارہ سال کی ہو جاتے ہو اور چالیس سال سے ادھک کے نہیں ہوتے ہو یعنی کہ اٹھارہ سے چالیس سال تک کی آئیو سیما اس کے اندر نرداریت کی گئی ہے اٹھارہ سے چالیس سال تک کے کانڈیڈیٹ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں آویدن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آرکشن ہے راجستان کے اندر دیا جاتا ہے آئیو سیما میں ادھکتم میں وہ پراؤدان بھی اس کے اندر دیا گیا ہے کریکٹر سرٹیفیکٹ بھی آپ کو لگانا ہے سیوہ میں شدی بڑھتی کے ابھیڑتی کا سریطر ایسا ہونا چاہیے اسے سیوہ میں نیوجن کے لئے کوالیفائی کریں ابھیڑتی کو یہ آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے آپ اگر اس کے لئے آویدن کرتے ہو تو آویدن سلک کتنے لگنے والی ہے فورم کے لئے آپ کو کتنی فیس دینے ہوگی وہ دیکھے گا جو سامانے ورگ انے پچھڑا ورگ میں جو کریم لیر سرینی یا آتی پچھڑا ورگ کے کریم لیر سرینی یا انے راجے کے جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کو ساتھ سو روپے دینے ہوں گے کتنے دینے ہوں گے ساتھ سو روپے دینے ہوں گے اس کے علاوہ راجستان راجے کے انے پچھڑا ورگ کے جو نون کریم لیر سرینی کے ہیں اتفردہ ورک کے نون کرمیل سرینی آرتک روپ سے کمزور ورک کے جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کو پانچ سو روپے دینے ہوں گے راجستان راجیہ کے انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی دیویانگ زند کنڈیڈیٹ ہیں ان کو چار سو پچاس روپے آویدن سلک کے روپ میں دینے ہوں گے تو یہ آویدن سلک کی جانکاری میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے پرکسہ سلک واپسی کی جانکاری بھی یہاں پر دی ہوئی ہے پرکسہ سلک کی واپسی سے سمبندید کسی دعوے پر ویچار نہیں کیا جائے گا اور نہیں پرکسہ سلک کسی انیے پرکسہ ہے تو آرکشت کیا جائے گا جب تک کی بڑھتی پرادی کر دوارہ بھی اپن نرست نہیں کر دیا جاتا ہے تو پرکسہ سلک ایک بار آپ نے اگر جمع کروا دیا تو آپ کو واپس نہیں ملنے والا ہے اس بات کا آپ کو دیان میں رکھنا ہے آگے دیکھئے گا نیوکتی کے لیے جو ارہرت ہیں وہ کنڈیشن یہاں پر دیئے وہ ایک بار آپ دیکھ لیے گیا آپ کا اس کے اندر تو پارٹ اکرم رہے گا پرکسہ سکیم گا وہ آپ کو دیکھنا ہے پارٹ اکرم کی اپنے بات کریں complete examination for post stenographer grade third stenographer grade second cell consist of subject given two alternative group A and group B candidate cell B required to pass subject group their post applied یعنی کہ group C group C کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ group A اور B آپ کو پاس کرنا ہوگا group A کے اندر دیکھے گا انگلیس short hand آپ کا ہوگا اس میں پیسے دیا جائے گا 6 minute کا آپ کو سمیہ ملے گا speed of pass ہونے کے لیے آپ کی 80 word کی speed ہونے جائے پر منٹ کے اندر اور اس کے علاوہ computer typing test آپ کا ہوگا انگلیس کے اندر اس میں آپ کو دیکھے گا 50 minute کا ٹائم ملے گا total آپ کا paper group A کا اس کے اندر ہونے والا ہے 100 number کا اس بات کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب آگے اپنا بات کرتے ہیں group B group B کے اندر آپ کا کیا ہوگا وہ دیکھے گا group B کے اندر hindi short hand hindi short hand میں دیکھے گا ایک پیسے آپ کو ملے گا اور اس میں 6 minute کا سمیہ آپ کو دیا جائے گا 70 word ایک منٹ کے اندر آپ کو لکھنے ہیں دوسرا اس میں دیکھے گا typing test آپ کا ہوگا computer کے اوپر ہندی میں آپ کو typing کرنی ہوگی 50 minute اس کے اندر ملنے والی ہیں group B آپ کا 100 number کا ہونے والا ہے group A 100 number کا group B 100 number کا اس بات کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کا دیکھے گا یہ computer test ہوگا computer test میں دیکھے گا speed test کی اپنے بات کریں تو 10 minute کا آپ کو time ملے گا اور 50 number کا یہ test ہوگا minimum جو passing mark رہے گی آپ کی 20 number کی جو SCHT candidate ہے PH work کے جو candidate ہیں ان کی passing marking یہ رہے گی minimum marks for other candidate ہیں ان کی رہے گی 22.5 تو اس بات کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جو 10 minute کا test ہوگا 50 number کا آپ کا تو انٹرویو کا دیکھے گا اس میں جو SCHT یا PH category جو candidate ہیں ان کی passing marking 20 number کی رہے گی اس کے علاوہ other category candidate ہیں ان کی رہے گی 22.5 efficiency test کی بات کریں 10 minute کا سمیہ رہے گا 50 number کا آپ کا test ہوگا اور minimum marking رہے گی 20 اور other category candidate ہیں ان کی رہے گی 22.5 یہ minimum marking رہے گی انٹرویو کی اپن بات کریں تو انٹرویو کا دیکھے گا ساکساتکار ہے تو کل جو رکھتیاں ہیں ان کی سنگیہ کی ورہب ورہتی ورہتیوں کو بلائے جائے گا ساکساتکار کے کوئی بھی کسی برگار کا کوئی انک اس کے اندر نہیں ہوگا ساکساتکار کا ایک ماتر ادھر سے کیوں یہ سنیشت کرنا ہے کہ ابیڑتی اس سیماد تک نہ حکلاتا ہو جس سے کہ وہ سویم دوارہ لکھے ہوئے پڑھنے میں ایس سمرت ہو تو ساکساتکار کی بارے میں اس میں بتا دیا گیا ہے اس کا کوئی marks نہیں بنے گا تو اس بات کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے آگے دیکھئے جو method of conducting short hand آپ کا جو فائنل short hand پیسیج کنڈیڈیٹ پرائیل پیسیج دو سو ڈائیس وڈ کابز پیسیج ہوگا اس کی آپ کو کیا کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے پہرے وچو آگے ہم دیکھتے ہیں جو مولیانکن ویدی یہ کچھ جانکاری یہاں پر دیوی ہے آپ کے لائک اگر ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا آویدن کرنے کی جو زیما ہے اس کی جانکاری آپ کو دیان میں رکھنی ہے آن لائن آویدن کی پرکریہ ہے وہ آپ کی ایک اگست 2023 سے شروع ہو چکی ہے ایک تاریخ یعنی آج سے آپ کی آویدن پرکریہ اس کی لئے شروع ہو چکی ہے اور 30 اگست 2023 تک آپ آویدن کر سکتے آویدن کرنے کی پوئنٹ ہے وہ دیئے ہوئے ہیں پرکسہ کا آستان ماں دیناغ کی اپن بات کریں تو پرکسہ کب ہوگی اس کی وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھ ہے راجستان اس نیالے دوارہ پرکسہ جیپور میں آئیجیت کیے جائنے کی سمبھاؤنا ہے کی ایک سینٹری اس کا بنائے جائنے کی ہوگی اس کے بارے میں آپ کو الگ سے سوز نہ دے دی جائے گی تو اس بات کا آپ دھیان میں رکھنا ہے پیارے بچھو تو یہاں پر مانے آپ کو کمپلیٹ جانکاری بتانے کی پوری کوشش کی ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی جانکاری نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ کمینٹ بوکس میں کمینٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر help line number بھی دی ہوئے ہیں آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی آویدن کرنے یا پر سمجھ 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 سے بھرتی پھرکس ہے انہیں کوئی جانکار یہ آپ کو لینی ہے تو یہاں پر آپ کول کر سکتے ہو اس کے علاوہ راجستان ہائی کوٹ کی جو ویب سیڈ ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجی گا www.hc raj j dot nic dot in ہے یہ راجستان ہائی کوٹ کی اوپ ویب سیڈ ہے پیارے بچو تو اس کو آپ نوٹ کر لیجی گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو complete جان کر یہ میں نے یہاں پر دینے کی کوئی ضروری نہیں ہے بار پاس پلیس آپ کے پاس کمپیوٹر کا پرمان پتر ہو چیئے تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو آوی دن کر سکتے ہو میرے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو بھلی بات اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا جس سے آپ کے پیارے ساتھی ہیں جن کو معلوم نہیں چلا ہے کہ راجستان آئی کوٹ کے اندر بھرتی نکلی ہوئی ہے اور وہ اس ٹینو گرہ پر بھرتی پر پر تحرے میں لگے ہوئے تو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جسے وہ بھی آوی دن پر کری میں بھاگ لے سکیں اور اپنی تیاری کو سچار روپ سے کر سکھے پیارے بچو ہر ایک جام کے اندر کرنٹ پھر کی جانگاری اوست پوچھ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی پوچھ جائے گی کرنٹ پھر کی جانگاری کے لیے موسیقی